وزیر اعظم شہباز شریف خیختاب کریں آپ کو لیے چلتے ہیں جان جمالی صاحب چیف سیکیٹری بلوشتان آئی جی پولیس بلوشتان کمیشنر بشیر احمد صاحب جناب خالد مکسی سینیٹر محترمہ سنا جمالی سینیٹر اور ثبت پل کے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں بہنوں نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس علاقے میں جب میں پہلے آتا تھا کم از کم مجھے یاد ہے دو مرتبہ میں یہ تھرڈ تھرڈ مرے بزرگ ہیں تو یہ پورے کا پورا ذلا پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک پر بھی خوراک پانی یا عدویات کو یہاں پہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور یقیناً سبائی حکم اور دناب قدوس بزنجو ہمارے وزیرحال بلوشستان کے اور ساتھ ایکٹنگ گاونر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا کہ کم از کم میں نے اس طرح کا سہلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا سند کا بہشتر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا بلوشستان کے پہاڑ میدانی علاقے بلکل ایک تباہی کا ایک تشویر تھی تو اس زمانے میں اگر میں سچی بات کروں تو خوف آتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ دوبارہ بحال ہوں گے اپنے گھروں پہ جائیں گے اور پھر حکومت پاکستان کے جو جو وسائل تھے وہ بڑے محدود تھے ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کو آج چھے نو مہینے پہلے تو انتہائی مقدوش حالات تھے آئیم ایف سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ سکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمت آسمانوں سے باتے کر رہی تھی اور حکومت کی بدترین نہ اہلی کی بنا پر گیس ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اسے کم تھی ارب منو ڈالر محمد خرش کے ہم گندم اس وقت مگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں محمد کو گندم مل سکے اور تیل کے اوپر ستائیس ارب ڈالر پاکستان کے خرش ہوئے تاریخ میں سب چھ بڑا یہ تیل کا خرش تھا تو یہ وہ سارے مہنگائی عروض پر ہے اس میں میں کوئی شک نہیں تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور سب نے مل کر مخلوط حکومت نے سیلاب زدگان کی جو بھی ہم حقیر خدمت کر سکتے تھے وفاق سوبوں کے ساتھ مل کر سبائی حکومت نے بلوستان کی حکومت نے سند کی حکومت نے کی پی نے پنجاب نے اپنے تائیں جو خرش کی وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش میں تھی لیکن وفاق نے بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو انڈیے میں نے جو رکوم خرش کی وہ سو ارب روپے سے تجاوز کر گئی سو ارب روپے یہ وفاق نے خرش کیا لیکن ابھی کئی سو ارب اور چاہیے نو دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوہ میں اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں قوام محددہ کے وہ تشریف لارہے میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا میں آج کل دن رات مصروف ہوں اپنے جو ہمارے برادر ممارک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کروں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہے کل ہی میں نے بات کی جناب انور ابراہیم جو ملیشیا کے نئے وزیراعظم منتقب ہوئے ہیں وہ پاکستان میں وہ کئی مرتبہ آ چکے انہوں نے جیریں کٹیں بڑی قربانیاں دی انہوں نے ان سے میری گفتگو ہوئی تو ایسا لگا کہ خاندان کا فرد بات کر رہا ہے انتہائی محبت سے اور انتہائی برادرانہ انداز میں نے بات کی انہوں شہوار شیف صاحب پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور میں پاکستان کئی مرتبہ آئے پھر منشور انہوں نے کچھ اردو میں بات کی اور مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے ملیشن زبان کا مجھے ادراک نہیں ہے تو مجھے بہت خوشی کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور بہت یعنی ایک پرتپاک طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہم ہر طرح پاکستان اور ملیشا کے ذرمین تجارت بڑھائیں گے سرمایہ کاری بڑھائیں گے اور ہم انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میں وقت بجواؤں گا وہاں پر جنیوہ میں خود وہ انہوں نے کہا کہ میں زوم کے ذریعے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا زوم کے ذریعے لیکن چونکہ وہ وزارت عظمہ کے کرمدان کے ساتھ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں انہوں نے بجٹ پیش کر رہا ہے تو اس لیے وہ خود نہیں آسکیں گے لیکن وہ شرکت کریں گے زوم کے ذریعے ان کا وقت اس طرح میں نے دوسرے برادر ممالک سے بات کی ہے ترکی کے صدر سے جناب قطر کے امیر سے بات کی میں نے ابودابی کے اور یو ای کے جو صدر ہیں میرے بھائی محمد بن زائد ان سے میں نے پرسو بات کی تو سب نے بڑی گرمجوشی کا ادھار کیا لیکن میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کیلئے خود ہمیں پہلے احمد کرنی ہوگی اور قربانی اور احسار کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا آج یہ جو موڈل سکول بنا ہے مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ جناب قدوس قدوس بنجو صاحب نے اس میں بھرپور دلچسپ پھی لی ایکٹنگ گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں جماری صاحب اور چیف سیکیٹری عبدال عزیز صاحب اور عحمد جو کمیشنر ہیں اور درجہ با درجہ تمام دوسرے افسران نے کمیشنر نے کانٹریکٹرز نے یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے سب کی اس میں بھرپور کابش ہے اور آج مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے جب میں آتا تھا صلاحب کے دنوں میں تو یہ دوبا ہوا تھا بلکل یہ ڈوبا ہوا سکول تھا اور اس کی امارتیں کمرے سب گر چکے تھے میں نے ابھی وہ تصویریں دیکھی اور آج یہ خوبصورت تصویر دیکھی ہے تو دل یقین کریں باگ باگ ہو گیا آج یہاں پر بچوں کو میں ملا ہوں اور ان کی کھیل میں ان کی جو کمپیٹیشن وہ بھی میں نے دیکھے جو کلاس رومز ہیں وہاں پر گیا وہاں پر بقیدہ پیسیز ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے ذریعے تعلیم ملے گی یعنی بڑے لیپٹپ سمجھ دیجئے اور سمارٹ بورٹس ہیں اور یہ تمام چیزیں میں دیکھ کر مجھے دانیس سکول جو پنجاب میں میں نے بنائے تھے وہ مجھے یاد آگئے اور وہاں پر دانیس سکول میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھوڑا وقت لوں گا تاکہ میں وہ فلسوہ جو میرے ذہن میں ہے وہ تصویر میں سمجھا سکوں آپ کو جب میں نے دانیس سکول کا منصوبہ بنایا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا اور جو عمراء ہیں جن کے بچے اور مجھ سمیت عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں یا یورپ یا جنوبی فرانس میں یا امریکہ میں ان کو کیا لگے کہ یہ صوبت پر کے بچے اور بچیاں یا بلوشتان کے دور دراز علاقوں میں یا سردار صاحب کے علاقوں میں جو غریب بچے ہیں نوطردائی صاحب کے جمالی صاحب کے اور مولانا آواصل صاحب کے علاقوں میں یعنی میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا کروڑوں بچے اس ملک میں اس صوبے میں پنجاب میں اپنا سند میں اور کیپی میں جو کہ جن کو عام تعلیم بھی مہیا نہیں اور وہ ایسے سکور میں جاتے ہیں جہاں پر نہ کلم ہے نہ کاغذ ہے نہ بیدر الخلا ہے نہ مناسب کلاس روم ہے اور ان بچوں کو اگر ہم نے مین سٹریم جو تعلیمی درستگاہوں میں شامل نہ کیا تو پاکستان کا خواب کبھی شرمندہ اعتابیر نہیں ہوگا بات کو مختصر کرتے ہو یہ کہنے چاہتا کہ دانی سکول میں نے پر پنجاب کے دور دراز جہاں پر تیلے ہیں جہاں پر سہرہ ہے جہاں پر غربت ہے ان علاقوں میں چنا اور میں نے کہا یہ تھا کہ یہ ایکسن کالج کے ہمپلہ ہوں گے جمالی صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں میں بھی ایک کذرل میں پڑا ہوں میرے بڑے بھائی نواز شریف سر نیندنی میں پڑے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ گو شکول ایچن کالج کے جو سلاخو والے بڑے بڑے جو گیٹس ہیں وہ غریبوں اور جتیموں کے لیے بند ہیں وہ صرف پاکستان کے عمراء کے لیے میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ دوہزار آٹھوں میں نے شروع کیا تھا جہاں پر غریبوں کے بچے جائیں گے اور وہ گیٹس کھلے ہوں گے اور ان کو وہاں پر ساتذہ ان کو دونوں ہاتھوں سے خوش حامدید کہیں گے چاہے وہ یتیم ہیں چاہے وہ غریب ہیں تو جب دانشکول بننے شروع ہو گیا تو ایک دن میں رہیم یار خان کے دانشکول میں گیا وہاں پر میں نے جب بچوں کو ملا تو یہ قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا مولانوان صاحب آپ کی خدمت میں اور چیئرن انڈی میں آپ کی خدمت میں میں سنانا چاہتا گورن صاحب آپ کی خدمت میں اس بچی کا نام تھا عائشہ تو میں نے کہا بیٹی آپ کے والدہ کیا کرتی ہیں ان نے کہ وہ تو انکل شہواز کئی سال ہوگے ان کا انتقال ہو گیا میں نے اچھا تو میں نے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اس نے کہ ہم چار بہن بھائی ہیں تو میں نے کہ کب انتقال ہوا کن میں بہت چھوٹی تھی تو اس کے بعد میرے چچا نے ہمیں سکول میں داخل کروایا مجھے تو ایک دن میری جو ٹیچر تھی وہ دوڑی میں میرے پاس آئی کہ اور کہ فورا عائشہ آؤ تمہیں ہسپتار دے کی جانا خیر تو ہے ان کے ہاں چلو میرے ساتھ کہ انکل میں اسطحال پہنچی میرے والد روڈ ایکسٹینٹ میں زخمی ہوئے میرے جانے سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہم چاروں بہن بھائی یتیم ہو گئے کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں تھا بات لمبی مقصر کرنے چاہتا ہوں اس نے کہا کہ انکل یہ سکول جو دانش ہے اب میرے والد کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اور والدہ کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے یہاں پر ڈومیٹریز ہیں اور ہم جب کراس شاندار ہیں بہترین اساتذہ ہیں جب ہم چھوٹی کر کے جاتے ہیں تو کھیل کود کے میدان اور بقیدہ سکیورٹی ہے بچوں کا سکول علیدہ اور بچوں کا علیدہ ہے اور جب ہم جاتے ہیں اپنے کمروں میں تو بسرہ ہمارے لگے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بسرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ بلاتے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں ٹیبلز پہ کھانا لگا ہوتا تو شہباز اور کہتی ابا میں ڈاکٹر بن گی یہ اس کو بنا ہے آپ کے لیے لیکن یہ کافی نہیں ہے مجھے وہاں پر بچوں نے کہا کہ اس کو دانس سکول بنائیں اور یہاں پر بھی خوصہ صاحب نے کہا کہ دانس سکول بنائیں میں آج بطور پاکستانی کے آپ کے خادم کے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑے انکساری اور انچارلہ پورے اعتماد سے کہ نہ صرف یہ صوت پر سکول دانس سکول کے ہمپرلہ ہوگا بلکہ وزیراعلہ بلوشتان اور گورنر کی مشاورت سے پورے بلوشتان میں بارہ سکول اور بنائیں گے دانس سکول اور وہی سہولتے ہوں گی جو دانس سکول پنجاب میں ہیں وہ آپ کے عظیم بلوش اور پتھان جو یہاں کے رہنے والے ہیں صوبے کے اور بروئی جو بھی یہاں پر بستے ہیں ان کے بچے اور بچی ہوں گی ان کو یہاں پر فری تعلیم ملے گی ان کو یہاں پر فری ان کو رہائش کا انتظام ہوگا فری کھانے کا انتظام ہوگا کھیل کوت کے میدان ہوں گے اور یہ عظیم بچے اور بچیاں بلوشتان کی ہمارا پاکستان کے بہت شاندار شوا ہے بڑے خوددار لوگ یہاں بستے ہیں بلوش بھی پتھان بھی بروئی بھی اور کون بستے یہاں پہ سیٹلرز ہیں یا موٹ جی بلکل ان کے بچے اور بچیاں پڑھیں گی اور یہ بارہ سکول دانی سکول کا میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں چیف بنیسل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان کی زمینیں ڈھونے اور فل فور اس کے سنگ بنیاد کے اوپر ہم رکھ کر کام سٹارٹ کر دیں گے اور ہزاروں بچے اور بچیاں آج میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانی سکول جو پنجاب میں بنائے ان کی یتیم بچیاں اور بچے نیو یوک میں لندن میں وہ ڈیبیٹنگ سیشن بھیسہ دیتے ہیں اور پاکستان کے جو منتاثرین بچے ان کے میں نے ان کو اوورٹس دیے بہترین انگلیش بہترین اردو اور اندازہ کریں کہاں وہ اپنے اپنے گاؤں کی دھول میں ان کی جو قابلیت تھی اللہ نے جو ان کو قابلیت تھی اس دھول میں وہ گم ہو جاتے ایک نہیں سو نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ ہزاروں بچے اور یقین کریں اب وہ دو ہزار آٹھ میں اس کا پیدا لگایا تھا اب وہ سینکڑ بچیاں ڈاکٹرز بن چکی ہیں سینکڑ بچے انجینئرز بن چکے ہیں اور اس طرح کے اور بھی تعلیمی انیچیٹیفز ہیں لیکن میں آج تعلیم کے اندر رہتے ہوئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بارہ دانی سکول ہم بنائیں گے وفاق جناب کندوس بزنجو صاحب کے ساتھ مل کر اور چیف سکٹر صاحب کو میری گزارش کے انتظام کریں اور یہاں کا دانی سکول کا آج میں نے ان سے پروگرام تائے کر لیا ہے تئیس مارچ کو یہاں پر جو ہوسٹل ہے اور جو باقی سہولتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور اس کا انشاءاللہ افتاد تئیس مارچ کو آپ کے ساتھ ہم کریں گے یہاں پر سہولت پر کے دانی سکول میں بچوں کے لیے جو اپنا رہش گائیں ان کے خوراک ان کے میڈیکل اور یہ بارہ سکول جو میں نے جن کا اعلان کیا ساتھ ان کے میڈیکل کلینکس میں ہوں گے تاکہ ان بچوں بچیوں کو ہستالوں میں نہ جانا پڑے وہیں پر اور اساتذہ کے لیے بھی یہاں پر میں نے آج جو سکول کی امارت دیکھی ہے بڑی پرشکو اور بھائی چیف سیکٹر آپ کتنے عرصے میں بنائے آپ نے پورے دو مہینے میں یا دو مہینے ایک دن کم یا ایک دن زیادہ دو مہینے میں دو مہینے کا تارگٹ دیا تھا تو دو مہینے انہوں نے تارگٹ مکمل کیا ہے اور اس عظیم صوبے کے عظیم ماں اور والدین کے بچوں اور بچوں کے لیے یہ سکول جو دو مہینے میں بنائے گیا ہے اور اس میں جہاں پر باقی تمام دوستوں نے افسران نے اور علاقے کی لوگوں نے اپنے حصور ڈالا ہے صدار خالد مکشی صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور محب صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آپ دنیا میں جنت کمار رہے ہیں با خدا میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں دنیا میں بھی اور انگلے جہان میں بھی آپ نے انشاءاللہ جنت خرید دی ہے تو یہاں پر میں نے تئیس مارچ کا ان سے وعدہ لیا ہے اور یہ تمام دانی سکول یہ سولر کے شمچی توانائی کے درے چلیں گے اور ساتھ ان کی بیٹری بھی ہوگی بیٹری عام طور پر نہیں ہونی چاہیے وہ مہنگی ہوتی لیکن چونکہ رات کو بچوں نے سکول میں رہنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹریز ہونگا زندگی رہی تاکہ یوم پاکستان کے اوپر پہلا دانی سکول بلوشتان میں چیف منسٹر اور صوبے کی حکومت کی معابنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے سمسی توانائی کے پینج بھی لگ چکے ہوں گے اور ہرسل بھی بن چکا ہوگا اب میری ایک درخواست ہے کہ پرنسپل کہاں ہیں پرنسپل صاحب آجیں ہم تشریف لائیں شاب شاب ان کے لئے سب تعلیہ لگائیں دارے سب تعلیہ کیا نا آپ یار محمد یار محمد صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں ان کے موجودگی میں 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 بچوں سے بڑی کلاس کے بچوں سے چھوٹی کلاس کے بچوں سے میں نے گفتگو کی پی سی بھی لگے ہوئے ہیں سمارٹ بورٹ بھی آگئے ہیں میرے خیال ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلوستان کی حکومت کی معاونت سے شاید یہ پہلا موڈل سکول ہے جہاں پر سمارٹ اور اس کے ذریعے آپ کے بیٹے آپ کے بچے بچیاں وہ کتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پڑھیں گے چاہے وہ جناف پاکستان ہے چاہے وہ جگرافیا ہے سٹینلی وولپورٹ نے بڑی اعلیٰ کتاب لکھی تھی جناف پاکستان وہ ضرور رکھیں ای لائبریری میں تاکہ بچوں کو حضرت قائد اعظم کی جو شاندار ترین کتاب لکھی سٹینلی وولپورٹ میں بڑی مصنط کتاب ہے وہ ضرور کے اور کتابیں وہاں پر ہونی چاہیے ای لائبریری تاکہ بچے وہ ڈاؤنلوڈ کریں تاریخ پاکستان اسلامی تاریخ قرآن کریم کی تعلیمات history geography اور maths اور science اور chemistry physics جو بھی اچھی کتاب رکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سہودپور کا سہودپور کا سکول جو ہے وہ تعلیم کے مدان میں تعلیم سہودپور کو فروغ دے گا پورے بلوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں تو انشاءاللہ انہوں نے مجھو وعدہ کیا ہے اور chief secretary اور commissioner secretary education میں کہ وہ اساتذہ فلفور یہاں پر لے کے آئیں گے وہ بھی گیپ ہے بچوں کی جو understanding ہے اس میں بھی گیپ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا جب یہ یقین کامل اور صدق دل کے ساتھ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے دانی سکول کو ابھی یہ موڈل سکول ہے دانی سکول اب آج بننا شروع ہو جائے گا یہ بلوستان کے لیے it will be a leading light پورے پاکستان چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ پنجاب اے اکی پی it will be a leading light تو میں سبیتا ہوں کہ یہ ضرور انشاءاللہ اس کی جو شوائیں جو ہیں اس کی جو light ہے پورے پاکستان کو منور کرے گی تو ان سے میری درخواست ہے کہ اساتذہ کو آپ نے غیر حاضر ہونے دینا اور والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو آپ نے غیر حاضر نہیں ہونے دینا اور بچوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے یہ آپ کی بڑی خدمت ہوگی یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا ان کا نام روشن ہوگا پاکستان کا نام روشن ہوگا اساتذہ کا نام روشن ہوگا آپ تشیب لے جائیں اب میں آخر میں جو مطالبے میں ایک دوبارہ کرنوں جو مطالبے ہیں وہ جو یہاں پر پیچ کیا گیا کوسا صاحب نے انشاءاللہ دانی سکول کا تو مطالبہ پورا ہو گیا باقی جو آپ نے مطالبے دیئے میں وہ میں نے نوٹ کر لیے انشاءاللہ اس کو ہم تیک اپ کریں گے پرمشت گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ہم کے نوگا پورا کریں گے اور یہ ہم جا رہے ہیں جنیوہ میں کیونکہ جو بنیادی جو پچیس ہزار روپے کے رقم تو ہم نے ادا کر دی انڈی اے میں اور پی ڈی اے میں اس نے مل کر سبائی حکومت نے مل کر دنگات آپ کی خدمت کی ہے لیکن ابھی بحالی کا کام بہت باقی ہے بلوشتان کے سنگلاک پہاڑوں میں کی پی کے برف پوش پہاڑوں میں سندھ کی وادیوں میں جنبی پنجاب میں گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں اور نیلے آسمان کے طرح ان کی نگاہیں لگی ہیں ہم جا رہے ہیں وہاں پر اور یہ امید ہے کہ جو جو دکھی انسانیت کے لیے دل رکھنے والی جو سیولائز سوسائٹیز ہیں وہ ضرور اپنا ہاتھ بٹائیں گے ہم بھی اس میں برپور اور حصہ ڈالیں گے کیونکہ ابھی گھروں کی کمپنسیشن دینی ہے اور جب وہ جب بات مجھے جین میں آتی ہے تو رات کو نیم نہیں آتی کہ یعنی تقریبا دس لاکھ گھر جو ہیں وہ وہ پانی میں بیٹھ چکے ہیں اور ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی انشاءاللہ دیں گے لیکن کس طرح اللہ تعالی انشاءاللہ اس کا ضرور اس کا سبب بنائے گا آپ فکر نہ کریں میں اور میری حکومت اور میرے حکومت کا زمان اور افسران انشاءاللہ تب تک چینچ نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ہم فرض مکمل نہیں کر لیتے کب تک کب ہوگا کس طرح ہوگا اللہ سے دعا کریں لیکن کوئی ہم ایک گھڑی ضائع نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے آخر میں میں یہاں پر چیپ سیکرٹ beeping صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر سیکرٹ prolセکوشن کا دعوت دینا چاہتا ہوں اور کمیشنر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں تشریف لائیں اور جناب خالد مکشی صاحب بھی آپ بھی تشریف لائیں یہاں پر تشریف لائیں آپ گانن صاحب آپ بھی آئیے آپ بھی آئیے تشریف لائیں اور یہاں پر ایف سی کے کون ہے یہاں پہ گانن صاحب آپ تشریف لائیے سر ڈانی سکول کے لئے میں اپنی زمین ڈونیٹ کروں گا خالی صاحب آپ خود اعلان کریں آئیے چیف منسل جناب قدوس بندیلو صاحب کی سربرائی میں بلوچتان کی حکومت یہ فیڈل گرنمنٹ نے فنڈ خرچ کیا لیکن یہ فنڈ فیڈل اور پرومنشل کا معاملہ نہیں یہ پاکستان کے وسائل ہیں اور پاکستان کے عوام کا اس کے پر حق ہے چاہے وہ بلوچوں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹان ہیں یا کوئی بھی ہیں سیٹلس ہیں جو بھی ہیں ان کے پر ان وسائل کا حق آپ کا ہے تو وفاق نے یہ وسائل مہیا کی مگر جناب بندیلو صاحب جو آج موجود ہیں ان کے بڑی مہربانی اور ان لوگوں نے اس علاقے کے جو ایم این اے ہیں مقصی صاحب ہیں اور ان افسران نے جو کابش کی ہے یہ آزان آزان ہو رہی ہے جو بندیلو آپ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا سندھ کا بیشتر علاقہ بھی پانی میں جوبا ہوا تھا نو ماہ پہلے حکومت سنبھالی تو انتہائی مغتوش حالات تھے سوچ کر خوف آتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ بحال ہو کر دوبارہ گھروں کو جائیں گے حکومت پاکستان کے پاس بہت محدود وسائل تھے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مہایدہ ٹوٹ چکا تھا تیل کی حکومتیں آسمان سے باتے کر رہی تھیں ناہلی کے وجہ سے ہم سستی ترین گیس نہ خرید سکے شباہ شریف نے کہا اس سال گندم کی پیدابا دیمانڈ سے کم تھی وہ شاید میرے مزاج کو سمجھا نہیں جب میں نے پہلے ٹارگٹ دیا تھا وہ گزر گیا جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دوبارہ اس کا پوچھا ان کے جب آپ فکر نہ کریں فرل گورمنٹ سے چپنڈ ریٹ ملے بلکل وہ بھی ایک بات دور ہوگی لیکن پھر ان افران نے جس طرح محنت کیا اور دو مہینے میں جو میں نے ٹارگٹ دیا مکمل کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے برپور تعلیم کے لئے گئیں برپور تعلیم اور میں آج چیف سیکرٹری بلوچستان سیکرٹری ایڈوکیشن بلوچستان اور کمیشن صاحب بشیر احمد کے لئے میں تقمہ خدمت کا اعلان کر رہا ہوں ان کو تئیس مارچ کو تقمہ خدمت حکومت پاکستان دے گی تاکہ حوصلہ بڑھے ترغیب ہو اور افسروں کو بھی اور جوانوں کو بھی تاکہ وہ اس کارے خیر میں بڑھیں اس قوم کے نوجوانوں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں اور ہستان بنائیں ماں پر دوائیاں اچھے طریقے سے مہیا کریں ڈاکٹرز ماں پر لے کے آئیں نرسز لے کے آئیں یہ ہے وہ خواب جو تئیس مارچ کو حضرت قائد آزم نے انیس سو چالیس کو دیکھا تھا اور منارے پاکستان پر پورے برزغیر سے لاکھوں مسلمان وہاں پر جوک در جوک چلے آئے بنگال سے بھی آئے سندھ سے بھی آئے بلوستان سے بھی آئے پنجاب سے بھی آئے کیپی سے بھی آئے کشمیر سے بھی آئے اور انہوں نے وہاں پر تئیس مارچ کو وہاں پر قرارداد پاکستان کہ وہاں پر پاس کی گئی اور پھر لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس لئے نہیں کہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے اس لئے نہیں کہ امیروں کا پاکستان اور اور غریبوں کا پاکستان اور اس لئے نہیں کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی پر بھی وہ افسوس مجھ کا سب نیچے ہو کہ میں اس کے ہاتھ پڑے کروں گا اور امیر آج میں جو ہے وہ پچاس پچاس کھانے اور پتہ نہیں کتنے سو تولے اور گاڑیاں اور دوسرے ممالک میں بڑے بڑے ہوتلوں میں وہاں پر ان کے ولیمیں ہوں نہیں 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 پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کے ہر قرد کو چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا پارسی ہے یا کسی بھی اس کے مذہب سے تعلق ہے اس کے آئین میں برابر کے حقوق ہیں یہ یہی حضرت قائل عظم نے گیار آگست کے تقریر میں فرمایا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویژن یہ ہے وہ سوچ یہ ہے وہ خواب جس کا ابھی بھی جو خیال ادھورہ ہے ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اس کے باوجود بھی کہ لاکھوں مسلمانوں نے خون کے دریابور کیے تھے اور راستے میں ان کے بچے ان کے بیٹیاں شہید ہو گئے ان کے بزرگ شہید ہو گئے وہ ہندوستان میں ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے اپنا زیور گھر کپڑے ہر چیز وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے کہ پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو سب کو ان کے حقوق ملیں گے اور سب اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی امانت اور دیانت کے بل بوتے پر معاشرے میں مقام حاصل کریں گے مگر ایسا نہیں ہے آج آج جس کی لاتھی اس کی بہنس تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی صوبت پر کے اس منصوبے سے ہم سبق حاصل کریں گے کس طرح یہ بلوش بلوشتان کے اننسیشن نے کس طرح سیاستدانوں نے اور کس طرح چیف منسٹر نے مل کر ایک ایسا سکول وہاں پر دوبارہ تعمیر کیا ہے پورے لاغ آج بھی پانی کھڑا ہے اور مجھے ایکٹنگ گورنر بتا رہے تھے کہ جناب وزیراعظم یہ اب زمینیں ناکارہ ہو گئی ہیں کیونکہ پانی اب اپریائل میں لو چلے گئے پانی خوشک ہوگا اس سے بڑی اور کیا تباہی ہو چکتی ہے تو اگر اس سے بھی ہم نے ہوش کے ناکن نہ لیے اور ہم نے اصحار اور قربانی کو اپنا اوڑ نہ بچانا نہ بنایا اور اقبال اور قائد کے فرمدات کو ہم آگے لے کے نہ چلے اور اسلامی تعلیمات ہم آگے لے کے نہ چلے رب العزت کے احکامات کی ہمیں وہ ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ تعلیم علاج انصاف اور روزگار اگر وہ بھی ہم مہیاں نہ کر سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں شہدہ جنہوں نے پاکستان کے لئے خون دیا تھا ان کی روحیں قبروں میں تلکتی رہیں گی جب تک کہ اقبال اور قائد کا خواب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر میں آج اپنی بات کا اختیام کرتے ہوئے اقبال کے اس شہر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں اُلج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے یہ آبرو انہوں نے بنائی نہ آج صبح پر میں اپنا اعظیم ماں اور اعظیم والدین کے بچوں کے لیے وہ آبرو انہوں نے ایسے نہیں بنائی محنت کی مکھیا مکھیا تھی پانی میں اپنا جراسین تھے سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی انٹیں یہ اپنا گارہ کہاں سے آیا لوہا کہاں سے آیا یہ محنت کی انہوں نے تو اگر ہم ان کی محنت کی قدر نہیں کریں گے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر چراغ پھر آگے نہیں چلے گا تو میں سا بھی تا ہوں کہ یہ قربانی ہے یہ عصار ہے یہ محنت ہے اس لیے ان کو تئیس مارچ کو انشاءاللہ تغمہ خدمت دیا جائے گا تاکہ انہوں نے جو محنت کیے وہ پوری قوم دیکھے یہ پبلک ریکنگیشن ہے کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو صدائش پھلے جنہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا ان کو ریپرمانٹ کرنا چاہیے یہی اصول ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنکھ لے کوئی زیوے گلو کر لے اکبال کہہ رہا ہے اٹھارہ ستاون کا جو جو ہوئی تھی انگریز اس کی موٹ نہیں کہتا ہے ہم اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھارہ ستاون کو اس کو ریفر کر رہا ہے جب انگریز نے فرسکو پر قبضہ کیا اور کس طرح پر ظلم اور زیادتی کا ایک تفان آیا دلی میں کیا کچھ ہوا ہزاروں لوگوں کو ایک دن میں اپنا ان کو شہید کیا گیا مسلمانوں کو اور دوسرے لوگ بھی مرے ہوں گے جو غیر مسلم تھے تو اکبال کہتا ہے اور پھر جو باقی جو تھے بڑے بڑے وہ بن گئے انگریز کے ہاں میں ہاں میں ملانے ملے بن گئے تو اکبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہاری یہ تو تمہاری شام نہیں ہے کہ پھول کی مانن اور پھول جو ہے وہ کانٹوں کو بغیر پیدا نہیں ہوتا یاد رکھنا جو یہ جو وہ کہتے ہیں جو جو روئی پینجر کے بغیر وہ سوتر نہیں مکلتا بڑی تقریب سے روئی گزرتی ہے پھول بھی کانٹوں سے گزرتا ہے تب خشبو پھیلتی ہے پورے باق ہوئے تو اگر پاکستان کے عوام نے افسران نے پوریس آفیسرز نے اور گورنمنٹ آفیسرز نے سیاست دانوں نے ڈاکٹرز نے انجینئرز نے مزدوروں نے اگر پاکستان کی خشبو دنیا میں پھیلانی ہے تو یہ صوبت پر کے سکول کی یہ مثال ہے تو اکبال یہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں کہ مسلمان کو وہ اڈرس کر رہا ہے اٹھارہ ستاون کے حوالے سے کہ مسلمان اگر تم نے پھول کی مانند اگر خشبو علاقے میں پھیلانی ہے تو اس کا راستہ آسان یہ کانٹوں سے گزبنا ہوگا اس کے بغیر نہ مہک آئے گی نہ کوئی باگ کی طرف جائے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان کہ اب پھول کی طرح تمہیں کوئی کٹ کے کوئی گلے کا ہار بنا لیتا ہے کوئی ناک کا کوئی اپنے پگڑی کی اوپر رکھ لیتا ہے نہیں تم نے تو دنیا کو لیٹ کرنا تھا تمہیں دنیا کو راستہ دکھانا تھا تو اسی شعر پہ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں لچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شانی خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین آسر ہو پاکستان پاکستان قائد عاظم نے زور سے قائد عاظم شکریہ وزیراعظم شباہ شریف کا صحبت پور میں قبائلی امائدین سے خطاب شباہ شریف نے کہا نو پہ پہلے حکومت سنبھالی تو انتہائی مقبوش حالات ہے یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں زمین فری دانی سکول کے لیے اور خالد مکشی صاحب بھی زمین فری دے رہے ہیں دانی سکول کے لیے تو زمین آپ کو اچھی بلی دینی پڑے گی بڑے میں نے کرکٹ گراؤن ڈبل لبل بنوانے ہیں اور ہاکی گراؤن بھی ڈبل لبل بنوانے ہیں اور کمرے بھی جو ہیں وہ بڑے ہوں گے بالکل آپ کی بہت محرمانی آپ کی بہت محرمانی بہت شکریہ خدا آپ سب کا حامین آسور پاکستان جندہ رہے تھے وزیراعظم شباہ شریف صحبت پور میں قبائلی امائدین سے خطاب کرے تھے انہوں نے کہا نو ماہ پہلے حکومت سمالی تو انتہائی مقتوش حالات تھے آئیم ایف سے مہایدہ چوٹ چکا تھا